شاپس وغیرہ ہیں ایک شہر آیا ہے اب یہ نہیں پتا کہ اس شہر کا کیا نام ہے کیوں کہ کہاں نکلتا ہے اچھا ایف ایف بی ایل جو ہے وہ فوجی فرٹیلائزر کی بیکس رائٹ سائیڈ پہ کمپنی کا بول لگا ہوا تھا لیکن ماشاءاللہ وہ پاکستان ریلوے کے جو ہے ٹرین جاری ہے ہمارے ساتھ ساتھ موسٹ دھاروں کا یہاں سے پانچ کلومیٹر دور ہے اور ہم نے صبح کو ناشتہ بھی نہیں کیا تھا تو کوشش یہی ہے کہ ناشتہ کریں یہاں پر یہ بھی کافی اچھا روڈ ہے جو موٹر وے ہے برنسبت اس کے کوشش ہے کہ گھار و شہر پہنچیں اور تھوڑا سائک اسٹی کریں وہ پاسیول ہوا تو ناشتہ کر لیں گے کیف امران پہ یہ دیکھیں اپوزٹ سائیڈ سے آرہے ہیں لوگ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کچھ ایکسیڈنٹ بھی رونما ہو سکتا ہے اس وقت میں موجود ہوں ہب ریور روڈ پر اور جو میٹر کی ریڈنگ ہے وہ ہے تقریباً سکس فائیو ڈبل سیون ٹو اور اس وقت صبح کے تقریباً سات بجنے والے ہیں السلام علیکم ابھی جو ہے ہم قائدہ آباد کے جو ہے وہ پی اے سو پم تھا وہاں پر موجود تھے اور تھوڑی بہت جو ہے ہم نے سیٹنگ کی ہے موبائل وغیرہ کی اور اپنا سفر جو ہے شروع کر دیا ہے میرے ساتھ جو ہے وہ نوید بھائی ہیں جو کہ اپنے کا جو یوٹیوب چینل ہے وہ ہے نوید شو اور سوپر سوپر جب ہم نکلے تھے تو ٹھنڈ بہت زیادہ تھی لیکن اب جو ہے وہ دھوپ نکل آئیے تو موسم تھوڑا سا خوشگوار ہو گیا ہے کہنا جو صبح صویرے یہاں سے بسس نکلتی ہیں یا کوچس نکلتی ہیں سندھ کی طرف وہ جو ہیں رواں دواں ہیں اور بہت سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہیدر آباد کی طرف جا رہے ہیں سندھ کے باقی مختلف جو شہر ہیں وہاں پر جا رہے ہیں ابھی جو ہے پیچھے ہم نے جو ہے وہ سسی جو ٹول پلازا تھا وہ کور کیا ہے اور بس اپنے مزاج کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم بہت ہی سلو رائیڈ کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور یہ ایک شہر آیا ہے اب یہ نہیں پتا کہ اس شہر کا کیا نام ہے کیونکہ میں نے لوکیشن جو ہے وہ میپ پہ نہیں لگائی ہوئی لیکن یہاں پہ جو ہے وہ سندھ کے لوکل کلچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے آس پاس جو ہے وہ شاپس وغیرہ ہیں اور اب یہ رونگ وے آ رہے ہیں اور ابھی میں ریسلڈی بچاؤں یہ نوید بھائی اپنی یامہا ون ٹو فائف وائی بی آر ون ٹو فائف جی آئی ٹھنک تو یہ رونگ وے سے کافی مسئلے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں چلتا سامنے سے کون سی گاڑی آ رہی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا لیکن کافی اچھا ویو دیکھنے کو مل رہا ہے یہ رستہ کہاں نکلتا ہے اچھا ایف ایف بی ایل جو ہے وہ فوجی فٹیلائزر کی بیکس رائٹ سائیڈ پہ کمپنی کا بول لگا ہوا تھا اور یہ ابھی ایک ہوتل نظر آیا ہے کوشش یہی کریں گے کہ گھاروں پہ رکھ وہاں پہ ناشتہ کریں اور آپ لوگ کو بھی وہاں پہ ناشتہ دکھائیں گے اس وقت وہ بہت ہی اپوزٹ سائٹ سے بہت میری بائک کو پش کر رہی ہے تو کافی مشکل ہو رہی ہے باقی ہلماسٹ سفر اچھا گزر رہا ہے بہت ہی سلو سلو ہلماسٹ سکسٹی کلومیٹر پر آور کی سپیڈ کے ساتھ موٹر وے ایک بہترین جو ہے یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں بہت جلدی ہوتی ہے اب یہ سائرن بجاتے وی سے جا رہے ہیں لیکن ایس کچھ پروٹوکول ان کے ساتھ نہیں ہے لیکن بس انہیں جو ہے میں نے سگنل بھی دیا مگر یہ جو ہے سگنل کو انہوں نے میرے نہیں دیکھا لیکن ما شاء اللہ وہ پاکستان ریلوے کے جو ہے ٹرین جار ہی ہمارے ساتھ ساتھ آل موسٹ کوئی سسٹین ٹو سیونٹین ڈبے ہوں گے ٹرین سے ریلیٹیڈ ویڈیو بھی میں نے اپنے چینل پہ ڈالی ہوئے وہ ضرور دیکھئے گا ایک بہت ہی زبردست منظر جو ہے وہ ٹرین کا ساتھ ساتھ ہے نوید بھائی بھی کافی انجوائے کر رہے ہیں ان کا بھی ایک ریسنڈلی ٹریپ ساتھ کا بات پنجاب کا تھا اب میرے خیال میں دھاوے جی ہم تقریبا پہنچ چکے ہیں کیونکہ یہاں سے ایک کلومیٹر ٹریپ کلومیٹر کا ایک سگنل میٹ چکا تھا اور دھاوے جی پمپنگ اسٹیشن اسے کہتے ہیں یہاں پر بھی پمپنگ اسٹیشن کے ساتھ یہاں پہ اچھی جگہیں بھی ہیں تاریخی مقامات بھی ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے دھاوے جی ریلوے اسٹیشن بھی یہاں پاس میرے یہاں پہ سوسائٹیز بن رہی ہیں پلانٹنگ ہو رہی ہے اور اس طرف انڈسٹری لگی ہوئی ہے ہوا کا پریشر بہت ہے بہت زیادہ ہے ہوا کا پریشر اور بائیک بار بار یوں لہر دے رہی ہے لیکن کافی اچھا انجوائیمنٹ ہو رہی ہے اور کافی اچھا سفر انجوائی کر رہے سنت کا کلچر مجھے یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ ہے دھابے جی کے لوگ اور یہاں پر یہ شہر ہے اور مختلف ان کے کوٹ ہوتے ہیں وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں ساتھ ہی بھمبور ہسپیٹل تھا مالٹے بیچ میں مختلف لوگ سیل کرتے ہوئے نظر آئے بلکل زمین پر انہوں نے بچھایا تھا مکالین وغیرہ اور اس پر مالٹے سیل آؤٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی مختلف باغاد ہیں اور یہ مالٹے امپورٹ بھی کرتے ہیں پنجاب سے آتے ہیں مختلف کنٹینر کے دور یہاں سے بھی بتا رہے ہیں کہ گھاروں کا یہاں سے پانچ کلومیٹر دور ہے اور ہم نے صبح کو ناشتہ بھی نہیں کیا تھا تو کوشش یہی ہے کہ ناشتہ کریں یہاں ابھی جو ہے ایک چھوٹا سا سٹاپ لیا تھا تاکہ جو ہے بائیکس وغیرہ جو ہیں وہ تھنڈی ہو جائیں کیونکہ سفر کافی طویل ہے تو ہم شوٹ شوٹس جو ہے وہ اسٹے لے رہے ہیں بیچ میں یہاں پر سبزہ کی وجہ سے اس وقت ابھی بھی یہاں پر جو ہے وہ تھنڈ ہے ہاتھ جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں کہ سامنے اپوزٹ سائٹ سے تھنڈی ہوائیں چڑھ رہی ہیں گھارو ابھی تقریباً ایک کلومیٹر دور ہیں یہاں سے اور گھارو شہر تو کوشش ہے کہ گھارو شہر پہنچیں اور تھوڑا سیک اسٹے کریں وہ پوسیبل ہوا تو ناشتہ کر لیں گے کیف امران پہ یہ آئی ٹھنک ہم شہر سے گزر رہے ہیں گھارو کے اور یہاں پر بھی جو ہے صبح صویرے ہی لوگ اپنے کاروبار کے لیے نکل آئے ہیں اگر میری آپ لیفٹ اور رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو یہ دیکھیں اپوزٹ سائٹ سے آ رہے ہیں لوگ کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کچھ ایکسیڈنٹ بھی رونوما ہو سکتا ہے اس لیے سیف ٹریول کرنا چاہیے روڈ کراس کرتے وقت آس پر آئیدر سائٹ پہ دیکھنا چاہیے ادھر رک جاتے ہیں رش تو کافی ہے یہاں پہ لوگ آئے ہیں گاڑیوں پہ اگر رش ہوا تو پھر جو ہے نہیں یہاں پہ سٹیر کریں گے نکل جائیں گے رش تو کافی ہے